بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے بچوں یہ آپ کے اردو کا پیرڈ ہے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما بیٹا اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 49 کھولیے جی بیٹے یہاں پر ہمیں مشغ تی گئی ہے کون سے سبق کی جو ہم پڑھ رہے تھے صحت من غزائن آج کی تاریخ لکھئے دن لکھئے سوالوں کے جواب لکھیں نمبر ایک دادی امہ نے بچوں کو گاجر کے بارے میں کیا بتایا کیا بتایا تھا جی اس کا جواب آپ کو یہاں ملے گا گاجر مقوی اور مصفح غزہ ہے غزائیت کے اعتبار سے گاجر وٹیمن اے کا زبردست ذریعہ ہے گاجر میں پائے جانے والے مادنی اجزہ اکثر اس کی بیرونی سطح پر ہوتے ہیں اس لئے اس کو چھیلنا نہیں چاہیے گاجر خون کو صاف کرتی ہے اور پورے جسم کی نشو نما کرتی ہے گاجر کا جوس نہ صرف بچوں کے لئے صحت بخش ہے بلکہ بڑوں کو بھی فائدہ دیتا ہے آنکھوں کو توانائی بخشتا ہے اور چل کو تازگی دیتا ہے گاجر دانتوں کو صاف کرتی ہے اور مسہودوں کو طاقت دیتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک گاجر کے فوائد ہیں سوال نمبر بے بیٹے چکندر کے فوائد لکھیں جی اس کا جواب ہے چکندر کے بہت سے طبی فوائد ہیں یاد داشت کو بہتر بنانا خون کو فاسد مواد سے پاک کرنا چکنائی کو جسم سے دور بھگانا وغیرہ سوال نمبر جیم آلو کے بارے میں پانچ جملے لکھیں جی ہم نے آلو کا یہاں سے پڑا تھا آلو کے نام سے تو موں میں پانی بھراتا ہے آلو میں مادنی نمک اور ویٹامن باقی سبزیوں کے نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بچوں کی نشو نما کرتے ہیں اس لئے بچوں کے لئے یہ نہایت مفید غزہ ہے یہ ایک صدا بہار سبزی ہے اسی وجہ سے اسے ہر جگہ ہر شکل میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے آلو ہمارے ہاں بھی کبھی چپس اور کبھی سموسی کی لفظت بنتا ہے کبھی بھجیا کی شکل میں خوشبو اور ذائقے کا باعث بنتا ہے بہت ساری ترکاریوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے کبھی آلو گوش پکتا ہے تو کبھی آلو بیگن آلو گو بھی غرض اس سبزی کے بے شمار روح ہیں تو بیٹے آپ کو ان میں سے پانچ جملے اپنے الفاظ میں کوپی میں لکھنے ہیں سوال نمبر دال مطر کی پھلی کیوں مفید ہے اس کا جواب یہاں سے ہوگا بیٹے مطر کی پھلی میں گول گول دانے ہوتے ہیں جسم میں مادنی ذرات کی کمی مطر کھا کر پوری کی جا سکتی ہے یہ جسم میں فولاد اور نشاستے کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور خون پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں یا صاحب کو طاقت دینے میں سب سے لا جواب دوا اور غزہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹے سوال نمبر ہی ہے اچھی غزہ کی کیا کیا فائدے ہیں جی کیا کیا فائدے ہیں اچھی غزہ سے ہم صحت مند رہتے ہیں جب جسم صحت مند ہوتا ہے تو دماغ بھی صحت مند ہوتا ہے ہم اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں چیزوں کو یاد کرتے ہیں روز مرہ کے کام اچھی طرح سے انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹے سوال نمبر واو اچھی غزہ میں کون کونسی چیزیں شامل ہیں جی بیٹے اس کا جواب ہے اچھی غزہ میں گندم چاول گوش دالیں انڈا دودھ تازہ سبزیاں اور پھل شامل ہیں آخری سوال ہے بیٹے انڈے کی کیا خاصوسیات ہیں اس کا جواب یہاں ملے گا آپ کو انڈے کا شمار بہتین غزاؤں میں ہوتا ہے اور غزائی اعتبار سے دودھ کے بعد اس کا نمبر ہے انڈے کے استعمال سے دماغ اور آنکھوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور انڈا بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے انڈے میں پروٹین فاس فورس اور کیلشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے ٹھیکے بچوں اپنا یہ کام آپ کاپی میں کریں گے ٹائٹل پیش بنانا مدبوریے گا اپنا کام صاف اتر طریقے سے کیجئے گا اور اپنے غزہ میں ان تمام چیزوں کو شامل کیجئے گا جس کے بارے میں ہم نے پڑا ہے جزاک اللہ خیرن کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو